نمستے 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 سلام دوستو دیپک کمار سباغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی چینل انویسٹ فور ویلت میں دوستو آج بھارتی بجاروں میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی اور ہم ڈسکسن کریں گے گراوٹ کا کیا ریزن تھا کیا ریزن ہو سکتا ہے اور ساتھ میں آنے والا ٹائم جو کی منڈے کو کیسا رہے گا ہمارا بجار یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیسن آپ کو ملتے رہے ہیں نیچے description میں آپ کو angel broking and up stocks کے dmat account opening کا لنک مل جاتا ہے اگر آپ ہمارے لنک کے through dmat account open کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے whatsapp group میں ایڈ کرتے ہیں جہاں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو trading کی calls وغیرہ بھی provide کی جاتی ہیں ویڈیو کافی زیادہ informative ہونے والا ہے and اگر آپ last تک دیکھو گے تو میرا حوادہ ہے بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو بجار میں کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو ویڈیو کا end تک جرور دیکھنا آپ ٹھیک ہے نا چلیے باتچیت کو اپنے آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی کاروبار سے شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں دو دن لگاتارہ میں گراوٹ دیکھنے کو ملتا ہے آج تو gap down opening ہوئی اور نیفٹی کا اگر میں اوپر سے دیکھوں تو آج کا high اور low آپ کو بتاؤں گا میں high 14,919 اور low 14,460 روپے یعنی کافی بڑی گراوٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی نیفٹی میں بینک نیفٹی بھی اسی حساب سے کافی بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی تو سمجھنی کوش کرتے ہیں reason کیا ہے دیکھیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے ایک discuss کی تھی بڑھتے bonds کی yield بڑھتے bonds کی yield اور دیکھیں سب سے پہلے bonds کیا ہوتے ہیں آپ کو بتا ہی ہیں میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ابھی جو new ہوں گے اس لیے اس میں بھی discuss کر لیتا ہوں bonds کیا ہیں جو government US کی government یا پھر انڈیا کی government جہاں کا بھی bond ہے government ایک fix interest رکھ دیتی ہے کہ یہاں آپ کو اتنا پیسہ ملنا ہی ملنا ہے تو بڑھتے bonds کی yield کو دیکھتے ہوئے بڑھتے bonds کی yield کو دیکھتے ہوئے FI's کیا کر رہے ہیں یہاں پر equity سے نکل کر اپنے پیسے جو ہیں وہ bonds ہوگیرہ میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے بھارتی بجار میں بلس US markets میں بھی گرا ہوتا ہی ایک قارن یہ ہے جو کہ پرانا پہلے سے بھی چلتا رہا ہے اور دیکھیں سیکنڈ قارن کیا ہے کہ امریکہ نے سیریا کے اوپر بمباری کیا ائر شٹرائک کیا اور اس کے وجہ سے US market پورا crash ہو گیا میں US market آپ کو دکھانا چاہوں تو ساری میں نے یہاں اپنے کا رکھا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کس range تک یہاں تک یہاں تک یہ پہنچ گیا تھا یہ دیکھیں کتنی بڑی یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی تیس ہزار نو سو چھبیس پہنچ گیا تھا ابھی اکتیس دو سو نبے چل رہی ہے تو ابھی کیا ابھی تھوڑی سے اس میں ہمیں صدہار دیکھنے کو ملا جبکہ اگر ہم اپنے نفٹی کی بات کریں گے اور میں پندرہ منٹ کا گینڈل لگاؤں گا نفٹی پہ تو نفٹی میں بھی دیکھیں کافی بڑی گراوٹ گہر آ گئے تھے اور نیچے والے لیول سے ہمیں تھوڑے سے صدہار دیکھنے کو ملے اور وہیں اگر ہم ڈاؤ جونز کی بات کریں تو ڈاؤ جونز میں بھی ہمیں صدہار دیکھنے کو ملے بلکہ ابھی جو ڈاؤ جونز چل رہا ہے اس میں بھی ہمیں صدہار دیکھنے کو مل رہا ہے جب آج کھلا بجار تو تین سو پوائنٹ کے راؤنڈ کی گراوٹ تھی اور ابھی اگر آپ دیکھو گے تو ایک سو بارہ پوائنٹ کی ہمیں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی ایک بار اگر ریفریس کر رہے ونڈو دیکھیں ابھی تھوڑی سی گراوٹ بڑھتی ہونے جا ایک سو پچپن پوائنٹ کی گراوٹ ہمیں آپ پر دیکھنے کو مل رہی ہے انڈین مارکٹ میں گراوٹ کے اور کیا کارن تھے ایک ہمارا جی ڈی پی ٹھیک ہے جی اب جی ڈی پی کا سامنے ڈیٹا آنے والا تھا اور اس کے وجہ سے مارکٹ تھوڑا سی ٹینسن میں تھی اور یہاں پر ایف آئیس نے کیا کیا ایف آئیس نے مال کی بکوالی کر دی میں آپ کو ڈیٹا دکھانا چاہوں گا آج کا یہ آگیا ایف آئیس کا ڈیٹا اور یہ دیکھو یہاں پر ایف آئیس نے مال پیسہ نکالا ہے کتنا نکالا ہے بے آسی سو پنچانوے کروڑ لیکن وہیں اگر ڈی آئیس کی ہم بات کرے تو ڈی آئیس نے بھائیا کیا کیا ڈی آئیس نے نیٹ ویلیو اس نے بائنگ کیا کتنا چودہ سو نیوانوے کروڑ کی بائنگ کیا ڈی آئیس نے تو اب تک جب تک تیجی آ رہی تھی تو ڈی آئیس کیا کر رہے تھے مال کو بیچ رہے تھے اور ایف آئیس بائنگ کر رہتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو کوئی بہت بڑا بات نہیں ہے کہ ایف آئیس نے بکوالی کیا مارکٹ انسرٹن تھا انسرٹن ہے انسرٹن رہے گا میں نے کہا ہے انسرٹنیٹی مارکٹ میں رہتی ہے تو اس میں ان کو بکوالی کرنے کا مین ریزن یہی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے ائر سٹرائک کیا بدلے میں ہو سکتا ایران کچھ کر رہا کوئی بھی کنٹری کچھ بھی پرابلمز کوئی پرابلمز اگر کریئٹ ہوتی ہے تو بجار میں اور بھی زیادہ گراؤٹ گہر آئے گی اس کے وجہ سے یو ایس مارکٹ کا کر رہے اپنا پیسہ نکال کے وہ بانڈس وغیرہ میں سفٹ کریں گے جہاں اپنے ان کو فکس ریٹن ملتا ہے تو ایک یہ ریزن ہے اب ہم یہ پیڈکٹر ہے کہ منڈے کو ہمارے بجار کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارے بجار کے ساتھ اگر میں بات کروں تو یو ایس مارکٹ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے بہت زیادہ اگر یو ایس مارکٹ میں ہمیں تیجی دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑی بہت ویسے ابھی بھی گراؤٹ اس میں گہرا رہی ہے تو ہوں سکتا ہے ہمارے بجار میں بڑھیاں تیجی دیکھنے کو ملے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بجار میں تیجی بننے کا ایک کارن اور میں دکھ رہا ہے وہ ہے جی ڈی پی کا ڈیٹا جی بیلکل دیکھنے جی ڈی پی کا ڈیٹا ہمارا ریلیز ہو گیا اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو انڈیا جی ڈی پی گروہ کیا ہے 0.4% جبکہ ایسا لگ رہا تھا کہ 0 رہے گا یا مائنس بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں پلس دیکھنے کو مل گیا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور ویسے بھی ICICI Securities نے ایک سروے کیا تھا اور اس میں اس نے نکالا تھا اس نے اپراوک 1700 کمپنیوں کا quarterly result کو لے کے ایک report تیار کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ covid کے بعد جو situation ہے وہ کافی حد تک سدھار آ گیا ہے مطلعہ اپنی جو economy ہے وہ growing mode میں ہے وہ اس میں growth ہو رہا ہے تو یہ کافی اچھا point ہے اور پلس یہاں پر کچھ میں politicals والے problems بھی یہاں پر آتا تھے کیونکہ کئی جگہوں پر elections کے date وغیرہ بھی announce ہو رہے ہیں اور سامنے elections آتا ہوا دیکھ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت politically mood کے وجہ سے بجار میں گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرے ہیں بہتنا زیادہ گراوٹ آ گیا ہے یا گر رہا ہے بجار یا کہیں downtrend شروع ہے کہ ہم اپنے سارا کا سارا portfolio sell کر کے نکل جاؤں تو دیکھیں مجھے بہت سارے میسے جائیں ایون کل میں نے ٹاٹا موٹر بائی کروایا تھا تو ٹاٹا موٹر بائی کروایا تھا میں نے خود اور اس کو بھی اس کے لیے بھی مجھے میسے جائیں تو مجھے مجھے کلائنٹ نے مجھ سے پوچھا جیسی بجار کھولا اس کے تھوڑی دیر بادے نہیں دوپیر کے ٹائم پر دلدوپ گھرانے لگی انہوں نے کہا کہ بجار ایسا کرتا ہوں ٹاٹا موٹر تو میں نے لے کے رکھ نہیں تو ٹاٹا موٹر میں یہاں سے بیچ کر نکل جاتا ہوں اور نیچے کے لیوال میں فیر خرید لوں گا بوٹم میں تو مجھے اگدم سے سڈن لے گی کبیتہ سی یاد آگئی جو مجھے واتس اپ میں کسی نے بھیجا تھا بوٹم بوٹم سب کا ہے بوٹم ملے نہ کبھی تو بوٹم وغیرہ کبھی نہیں ملتا ہے اگر جو کہہ رہے ہیں پورٹفولیو بیچ کے نکل جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ کووڈ والا سیچویشن کسی کو یاد ہے نا پچھتر سو نفٹی کوئی کہہ رہا چھے ہجار ہو جائے گا بوٹم کسی کو نہیں ملے اور اس طرح سے مومنٹ آیا اس طرح سے مومنٹ کیا جنہوں نے اپنی پورٹفولیو بیچی تھی وہ آج تک پورٹفولیو نہیں بنا پائیں میں بہت سارے ایسے کائنٹس کو جانتے ہو اب بھی اگر اس میں سے ہو تو جرور مومنٹ کر کے بتا رہا تو سیم ہوئی میں یہ کہوں گا کہ بجار ہے اپ ڈاؤن چلتی رہے گی گراؤٹ آئے گی گراؤٹ ہوگی گراؤٹ جائے گی اب میں نے ورنڈے کا چارٹ لگایا ہے یہ دیکھئے یہ جنوری بیس تاریک کا ڈیٹا ہے جنوری 21 تاریک سے گراؤٹ شروع ہوئی تھی اور نفٹی تھا چودہ ہجار سات سو تیرالیس آگیا تیرہ ہجار پانسو گیارہ سو پائنٹ کی گراؤٹ کتنے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ چھے کیا اس چھے دنوں میں چھے دنوں گراؤٹ کے بعد بجار نے اٹھا نہیں کیا یہ ہائی اس نے بریک کیا نہیں کیا نا تو جو لمبے سامنے کے لیے انویسٹڈ ہے نا ان کو سوچنے کی ایک پرسینٹ بھی جرورت نہیں بلکہ ان کو خوش ہونے جرورت ہے کہ ان کے پیارے پیارے شیر اچھے اچھے شیر سستے ریٹوں میں ملیں گے یہ ہائی تھا یہ ہائی کو بریک کیا کتنا دن میں کیا ایک دن دو دن دو دن میں ہی یہ بھائی کو اٹھا کے فیک دیا تین دن میں تو ابھی تو کچھ گراؤٹ ہی نہیں اگر اوپر والی لیول سے بھی میں دیکھوں تو دیکھیں پندرہ ہجار کے لیول اگر میں دیکھوں گراؤٹ گہراری جسے پندرہ ہجار چار سو کے لیول سے بھی چودہ ہجار چار سو ہجار پوائنٹ کی گراؤٹ ہمیں یہاں پر صرف نفٹی میں دیکھنے کو ملی ہے میں کہہ رہا ہوں اگر ہجار پوائنٹ اور بھی گر جاتا ہے تب بھی وہ اٹھے گا کھڑے گا اور بھاگے گا ویسے جو میجر سپورٹ ہمیں نفٹی میں نظر آ رہا ہے وہ سپورٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھو گے تو چودہ ہجار دو سو تیس کیا سپس چودہ ہجار دو سو تیس کیا سپس کا لیورٹ توڑتا ہے تو اور نیچے ہمیں جاتا ہوگا دیکھے گا ادر وائز رکھنے کی کوشش کرے گا تو پورٹ فولیو بیچنے کی سلا جہاں تک ہے میں کہوں گا جو آپ کے لانگ ٹرم والے اچھے شیئرز جو آپ نے لانگ ٹرم کے لیے لیے ہیں جو اچھے شیئرز ہے نا کوالٹی والے شیئرز وہ رکھئے سمال کیپ میڈ کیپ سے آپ چاہے ہیں تو یہ ہوسٹ ہو سکتے ہیں بھر اگر آپ رہے سمال کیپ میڈ کی بھی اچھے شیئرز تھا ہے نا تو میں تو یہ کہوں گا کہ لمبے سمیخ لیے آپ ہولڈ کیجئے اور بیٹھئے مارکٹ آپ کو وہ ریٹرن دکھائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ یہاں پہ اب میں نے یہ ورڈ یوز کی اب یہاں پہ جنجنوارا جی نے پرسو ایک ریپورٹ آیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ تک نفٹی جاتی ہوئی دکھ رہی ہے اور میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا کہ ایک لاکھ تک 2030 تک کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے کا نفٹی کا ٹارگیٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسٹینٹی نہیں ہی آئے گی 2019 میں جس نے پروٹفولیو بنایا ہوگا 2020 میں اس کا میڈل میں دیکھئے کیا حال ہوگیا 2019 میں جس نے بنایا ہوگا 2020 کی شٹارٹنگ میں جنوری میں جس نے بنایا ہوگا کوویڈ آیا اور سارا برباد کر دیا تو کیا وہاں سے ریکوور نہیں بہا جی ہاں بہت فاسٹ ریکوور ہوگیا سیم وہی اب کل کو کیا ہو جائے کل کو سیریہ دوارہ امریکہ پہ حملہ کر دے یا پاکستان بھارت پہ حملہ کر دے یا بھارت پاکستان پہ حملہ کر دے کیا آئے جی سب وہ مارکٹ میں ایفیکٹ تو آئے گئی آئے گا لیکن جو لانگ ٹرم کے کھلاڑی ہے جو لمبے سمیے کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ مارکٹ میں رہیں گے ٹریڈنگ والے دیکھیں ٹریڈنگ میں میں بات کروں گا ٹریڈنگ سے بھی مجھے بات کچھ کرنی تھی تو جو مارکٹ میں ٹریڈنگ کر رہے نا ان کو تو کوئی فرق نہیں مارکٹ اوپر جائے نیچ جائے اور سپورٹ اور ریجسٹنس نکال کے سینٹیمنٹس کو دیکھ کے کھیل لیں گے پلے کر لیں گے لیکن ایکچوال میں اگر مارکٹ سے پیسہ بنانا ہے ایکچوال میں پیسہ بنانا ہے تو یہ ٹریڈنگ پیکار ہے ٹریڈنگ سے کبھی بجار میں کوئی پیسہ نہیں بنا سکتا آج کمائے گا کل دے دیکھے چلا جائے گا اگر بیسٹ پیسہ کسی نے بنانا ہے بجار میں تو صرف اور صرف لانگ ٹام میں بنا سکتا ہے بس کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا راکھر جن جن والا ٹریڈنگ کرتے ہیں کیا وہ سٹے کھیلتے ہیں کیا وہ آپسنس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ورن وفے کیا وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں نہیں بلکل آپ کو کیا لگتا ہے دمانی سیٹھ جو بنے ہیں وہ کہ ٹریڈنگ کر کے آپسنس میں ٹریڈ کر کے بنے نہیں آپسنس کا پیسہ آتا ہے جس طرح سے اس طرح سے نکل بھی جائے گا آج آپ نے اور اس طرح سے نکال بھی دینا چاہیے پتہ کیا ہوتا ہے اب سمجھ لیجئے آج آپ نے 20,000 روپے مارجن ڈالا تھا اور 20 کا وہ 50 بن گیا تو 30,000 کو نکال کے آئی فون لے کے آجاؤ یار وہ پیسہ ختم ہو جائے گا وہ اگر ڈیمیٹ آکاونٹ میں پڑھا رہا نا تو ایک دن وہ 50 بھی اڑ جائے گا ہوپ کرتا ہو گیا ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہے تھانکیو سو مجھ گائیس تھانکس فور وچن موسیقی